موسیقی 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 میری گجاری سے اپیل ہے کہ آپ کا کام ہے نترت کرنا اور ہارے ہوئے سماج کو ہمت دینا اگر آپ ہمت ہار جاؤ گے اور آپ چلنے سے پہلے ہی اگر مائیکوں کے اوپر نکاراتمک بات کرو گے تو ہمارا مشن ہی جیرو ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ سنت سماج پر ہمیں پونڈ وشواس ہونا چاہیے اور رکھنا ہے اور نکاراتمک بات نہ ہم نے اپنے سنت کے خلاب بولنی ہے نہ اپنی جنتہ کے خلاب بولنی ہے یہ دھیان رکھو اس بات کریں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری ڈوٹی ہم لیڈر ہیں ہمارے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے ہم اکیلے بھی ہیں تو اگر سماج کے لیے پہلی گولی لگے گی تو اپنے سینے پہ کھانے کو تیار ہونے چاہیے اگر ہم ہاری بھی باتیں کریں گے اپنے سماج کی مائیکوں پہ وہ اپہاز کریں گے نیچہ دکھائیں گے تو ہم لڑیں گے کیسے آگے کیسے بڑیں گے آج بیٹھیں نا دلی کے تمام نوجوان تمام ساتھی سب کا دلی اور اس کے آئے ہوئے نا تمام کیس کا مطلب کی سماج سماج کھڑا ہو رہا ہے طاقت سے کھڑا ہو رہا ہے ابھی لکھناؤں میں جیتی نا لڑائی مندیر توڑ دیا تھا ابھی ایک ہفتے کے اندر اندر والمی کی سماج نے ان کی جڑے ہلا دی اور وہاں مندیر بن رہا پوری طاقت کے ساتھ بن رہا ہے تو اس والمی کی سماج ہمارا جو ہے نا ریکارڈ وہ 20 سال پرانا چل رہا ہے آج والمی کی سماج وہ والمی کی سماج نہیں ہے ہم نے بھلے ہی ریجرویشن نہ لیا ہو لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے نوجوان جنڈے گاڑ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھاری تعداد میں ہمارے لوگ ہیں ہوتل انڈسٹری میں بھاری تعداد میں ہے بینکنگ سیکٹر میں ہے انسورنس سیکٹر میں ہے ریلوے میں ہے ہمارے اتنے نوجوان ہیں اور صفائی کا کام نہیں کرتے ماف کرنا اور جو ہمارے ساتھ جو لوگ 25 سال سے 20 سال سے 15 سال سے لگے ہیں تو اب وہ کہاں جائیں گے ان کی لڑائی لڑنا بہتری کی اچھے ویتن کی پکی نوکری کی وہ بھی ہماری جمہ داری ہے ان کو بھی کھڑا کرنا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ باتیں بنا رہے ہیں تو اپنے اسی صفائی کرمچاری ماں باپ کی طاقت سے ہمت سے اور مجھے بیکتی کا تیسا لگتا ہے کہ اگر میں کسی صفائی کرمچاری کے ویرود بولتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے میں اپنی ماتا اور پتا کے ویرود بول رہا ہوں کیونکہ وہ بھی صفائی کے کام سے ہمیں اس لائک انہوں نے بنایا ہمیں لڑائی لڑنی ہے ان کی پکی نوکری کی جو پانچ ہزار سے ان کو پچاس ہزار ملے اور پڑھائیں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں کتنے لوگ کو شکشہ دو گئے بھائی شکشہ دے نہیں بہت آسان کام ہے سب کو شکشہ دے دو آج یہاں میں سمجھتا ہوں اتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو پڑھائی لکھائیں کس کو دے رہے ہو بھائی آپ شکشہ کی پڑھو 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 ارے تمام تو پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے یہاں پر ہاتھ اٹھاؤ میرے ہاتھ سے کتنے پڑھے لکھیں سواہت اٹھاؤ پڑھے لکھے لوگ ہاتھ اٹھاؤ کہاں یہاں پہ انپڑھ آدمی کس کو شکشہ دیتے ہو بار بار پڑھو 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 اور پڑھانے کی جمعہ داری سرکار کی ہے آٹیکل چھیالیس لاغو کروالو سرکار کے ہلک میں ہاتھ ڈال کر کے ہم چھینیں گے اور لڑیں گے اور دوسری بات یہ انتیم بات کہہ رہا ہوں کہ ہم پانچ ہزار سال سے اس دیش کو دیتے آئے ہیں مینیم ویجیس ایک 1948 میں لاغو ہوا ہم فری میں اس دیش کو دے کے آئے ہیں پانچ ہزار سال کا ہمارا مہنتانہ بنتا ہے اس سرکار کے اوپر ہم کوئی بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں اپنا ہتھ مانگ رہے ہیں تو اس لئے جو سمجھتے ہیں نا مانگ رہے ہیں مانگ نہیں رہے یہ ہمارا سویدھانک ادھکار ہے مانوی ادھکار ہے اور ہم اس دیش کے آدھی واسی ہیں آدھی مطلب پرثم ناغری کے اور ہماری اس دیش کے اوپر حق بنتا ہے اور ان کے ہلک میں ہاتھ ڈال کر چھینیں گے اس کو لے گے سماشکار میں سنیل انجانہ جاگو سمجھ چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہمیں دلی کے گڑوال بھون میں اور یہاں ایک والمی کی دھرم سنسد دوارا جو ویسو والمی کی دھرم سنسد دوارا ایک بیٹھک آئیوجن یہاں پر کیا گیا ہے وہ تمام راجے سے یہاں پر لوگ جو ہے وہ آئے ہیں اور ہمارے بیچ میں ہیں دیکھیں بالیوگی سوامی سنگمنات جی ہمارے بیچ میں ہیں سوامی جی آج کی جو بیٹھک کا جو آئیوجن کیا گیا ہے اور چوویس نومبر کو جو آپ پروگرام جو کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا پرپج رہے گا اور کیا میسیج دینا چاہیں گے آج ہم دلی پردیش میں گڑوال بھون میں ہماری راشتریہ کاریہ کارنے کی جو بیٹھک مہتپورن بیٹھک ہوئی ہے اس میں سنت سماج ہمارے راشتریہ اپدھیکس سربشری پوزنیے مہاراج کرمنات جی اور ہماری پوزنیے سنت مہامنٹلیشور بھوانینات جی سنت سکھ بندرنات جی اور بھی سنت اس میں اپستیت ہوئے تھے اور پورا لگ بھگ بھارت کے دس پردیشوں سے یہاں پرتینی دھی چن آئے تھے جو ویبھین پرانتوں کا پرتینی دھیتو کرتے ہیں ویشو والمی کی دھرم سنسد میں تو اس میں بیٹھکا آج مکھے ادیش ہے کہ ہم چوبیش نومبر دو ہزار انیش کو جو ہمارا ویشو والمی کی دھرم سنسد ہے اس کے انترگت ہم بھارت سرکار کو یہ ویشواز کے ساتھ یا آسا کے ساتھ آگرہ پوروک ان سے آگرہ کرتے ہیں کہ ہماری جو دھرم کی والمی کی دھرم جو رمائن کے اندر نیحت مانوتا دھرم چینیت کیا گیا ہے اس مانوتا دھرم کو انیا دھرموں نے اپنا مہتب پوروک مان کر کے اپنایا تو پرانتو ہم والمی کی سماج وی انیا انسوچت ورگ اس کے اندر سمندیت جو ہے وہ آدھی سماج مانا جاتا ہے کیونکہ ہم پراشینطہ میں جاتے ہیں کیونکہ پراشینطہ سے نیکل کر کے نوینطہ آتی ہے اور نوینطہ کیوں آتی ہے جبکہ پراشینطہ میں ہمیں بہت ہی کشن ماننا گیا ہے ہمیں ہینتا کی درشتی سے دیکھا گیا ہے اور ہمارے حق حدیکاروں کا جو ہمیں پرچوتر ماترہ میں جو ہمیں نہیں مل پا رہا تو اس کے لیے ویشو والمی کی دھرم سنسد جو ہے اپنی آواز کو اپنی باتوں کو سرکار کے سنگیان میں لانا چاہتی ہے سرکار کے دماغ میں لانا چاہتی ہے کہ یہ انسوچت ورگ جو ہے یا ویشو والمی کی دھرم سنسد سے سمندیت ویشیس والمی کی سماج جو ہے تو یہ اپنے پراشین اتحاس کو جان کر کے ہماری مول رمائن جو سنسکرٹ بھاسا میں جو ایک بھارت کے لیے سرمناک بات ہے یہاں کی سرکار کے لیے بہت ہی سوچنی یہ بات ہے کہ وہ ہماری امانت جو اس بھارت کی سنسکرٹی کا جنک بھاگوان والمی کی مہاراج اور رام چندر جی کو راجہ رام چندر جی کو بھاگوان رام چندر کو مان کر کے وہ اپنی مریادہ پرشوتم کو قائم کر رہا ہے سناتن دھرم تو اس مول روپ کو اس سنسکرٹ روپی بھاسا رمائن کو تو وہ اس نے بہر ویدیسوں میں رکھی ہے کیوں رکھی ہے کیا سرکار کو اس کی اوشکتہ نہیں ہے کیا اگر سرکار کو اوشکتہ نہیں ہے تو وہ اپنے سناتن دھرم چھوڑ دے رمائن ادھاریت ساری باتوں کو چھوڑ دے اپنا جیون پرکلیک پریواریک ان یا سماجیک جیون کو جو رمائن کے ادھاریت پہ لیلائیں ادھاریت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کو والمی کی سماج اجاگر کرنا چاکتا ہے تو ہماری سرکار سے آگ رہا ہے کہ وہ اس کو مول رمائن یا لندن کے اندر جو سنگرالیا میں رکھی ہے مہارانی الیجابیت کی کشٹڈی کے اندر ہے تو اس کو آپ اپنے حساب سے لے کر کے آئے تاکر کی بھارت سرکار کو یا پھر اس بھارت سنسار کو سنسکریتی کا اتھا جیان ملے دوسری بات کہ ویشب والمی کی دھارم سنسد جو اس گریب سماج کو جو بہت ہی راجنیتک سطر پہ سب ہی دل راشتریہ دل ہو چھتریہ دل ہو وہ ان کو نیونتم بھاسا میں نیونتم آنکھتے ہیں یہ سوچنا بند کریں کیونکہ یہ اپنے مت ادھیکار کا اپنی ووٹ کی قیمت کو جان چکے ہیں اور ہم اپنا متدان ایسے ویسے اساب سے کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ادھار کے لیے ہو اور ان کے سروانگین وکاس کے لیے ہو تو انہیں باتوں کے لے کر کے ویشب والمی کی دھارم سنسد پورا سنت سماج بھارت ورس کا اور بھارت سے باہر رہنے والا والمی کی سماج جو ہے اس کے لیے چوبیس نومبر کے لیے اپنی تیاری کے لیے یہاں دلی میں آنے لگ رہا ہے کیرتی مان جی جو ٹی سریج کلاکار ہے اور باقی بڑے لیول پر جو یہ گاہ چکے ہیں اور وہ بھی جو ویشب والمی کی دھرم سنسد کا جو ہے وہ سیوک کرنے آئے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے سر جہاں تک سماج کی بات ہے گرو جنوں کی بات ہے ہم گرو جنوں کے ساتھ ہیں اور گرو کا جو اشیرواد ہے ہم وہ لینا چاہتے ہیں اور سماج کے پرتی ہماری یہی نشتہ ہے کہ ہم سماج کے پرتی جاگیں اور جاگو چینل یہ کام کر رہا ہے یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے میں آپ کو بھی بڑھائی دینا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے جاگو سماج کے ہمارے انجانہ جی سنیل انجانہ جی ہے میں ان کو بھی بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے جاگریت کر رہے ہیں سماج کو جہاں بھی کوئی ایسے کارکرم ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور آدھرنیے گروہ دیو ہمارے جو سنت سماج ہے یہ پورا سماج آج پورے ہندوستان کا مہا منڈلیشور ہمارے سنگم ناجی مہاراج اور جدنے بھی سنت آئے ہو ہیں کرم ناجی مہاراج ہیں اور میں پہلی بار ان کے درشن ہوئے ہیں مجھے روح گدگد ہوگی ہے گروہ جی درشن کر کے تو درشن گروہوں کی ہو جاندے تو بیڑا بیسی پار ہو جاندے ہیں آپ نے ابھی ایک سو بجن گایا ہے آوان تو وہ بڑا ہی لاجمی لگا اور تالیوں کی جو ہے وہ گڑ گڑاٹ جو ہے وہ یہاں ہو گئی تھی اچھا ہریانہ سے ہمارے ساتھ میں آئے سر کیا کہنا چاہیں گے میں جہی کہنا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر جسفال ہریانہ سے اور سبھی سنت سماج کے ساتھ پچھلے دو ڈیڑھ سالوں سے بشب والمی دھرم سنسد میں کارہ کر رہے ہیں اور اپنے سماج کے لوگوں کے لیے سنتوں کے سہ جوگ سے اپنے سماج کے لوگوں کے لیے ان کے ادھکاروں کے لیے سنت سماج کے ساتھ مل کر کے پورے بھرت بارس میں یہ کارہ کر رہے ہیں اور جیسے گروہ جی نے بتایا کہ سرکار کو ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے تاکہ سرکار ہمارے لوگوں کی طرف دیکھے اور آگے چل کر کے ہماری جو سماج کے لوگ ہیں ان کے بارے میں سرکار اچھے سے سوچے اور راج نیتی بھی ہمارے سماج کے لوگوں کے اچھے داری سے باگے داری کریں تو میں سبھی سنت سماج سے جی آشرباد چاہوں گا کہ وہ پورے سماج پہ آشرباد اپنا بڑھا کرنے جا رہا ہے چوبیس نوم مرکو وہ دلی میں جو ہے اشوک اجیانی جی جو ہے اس کو ہولڈ کر رہے ہیں اور کافی اچھے لیول کا جو ہے وہ آیو جن ہونے جا رہا اور کافی سٹیٹ سے اور بھیدیش سے بھی جو لوگ ہیں وہ آنے والے ہیں تو چلیے میں سنی لنجانا جاگو سماج چنل آپ کا اپنا چنل اسے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب آپ سے کریں دھنیواد